جو خوش نصیب حج دوہزار بائیس پر جانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میسرز آزم ٹریول سینڈ ٹوٹس نے سات لاکھ روپے کے حج پیکچ کا اعلام کیا ہے سن انیس سو بیانوے سے لگتار آزمین حج اور موت امیرین کی خدمات انجام دینے والے سعودی گورنمنٹ اور الپسنکیہ کارے منترالے بھارت سرکار سے تسلیم شدہ مرادباد منڈل کے واحد حج تور اپریٹر میسرز آزم ٹریول سینڈ ٹوٹس کا آفیس محلہ مغلپرا مرادباد میں پرنس روٹ پر مغلو والی مسجد کے ٹھیک سامنے واقع ہے آزم ٹریول سینڈ ٹوٹس کے اپریٹر اور حج وزیارت اور عمرہ وزیارت کا تیس سال کا وسیع تجربہ رکھنے والے الہاد سید آزم علی نے بتایا کہ سات لاکھ روپے کے اس پیکج میں قربانی کا خرچ شامل نہیں ہے قربانی آزم حج کو خود کرنا ہوگی مختلف سوالوں کے جواب میں حاجی سید آزم علی نے بتایا کس حج پیکج میں حج کے پانچ ایام سمیت لگ بھگ بائیس دن مکہ معظمہ میں اور آٹھ دن مدینہ منورہ میں فائیسٹار ہوتلز میں قیام دلی سے جدہ اور جدہ سے دلی کی ڈائریکٹ فلائٹ وغیرہ شامل ہے مکہ شریف میں حج کے ایام میں عزیزیہ کلاس میں اور باقی ایام میں کلوک ٹاور کے نیچے رویل دارال ایمان فائیسٹار ہوتل میں قیام رہے گا اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی حرم شریف سے صرف پچاس میٹر کی دوری پر فائیسٹار ہوتل رویل ان میں قیام کا بندوبست رہے گا حج بزارت کے لیے روانگی دو یا تین جولائی کو اور واپسی دو یا تین اگست کو ہوگی حاجی سید آزم علی نے بتایا کہ ان کا آفیس صبح دس بجے سے شام کو سات بجے تک لگتار کھلا رہتا ہے اور اتوار کو چھٹی رہتی ہے انہوں نے آگے بتایا پہلے تو اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ لوگوں کی دعاوں سے اور جانے واروں کی دعاوں سے مجھے حج کا لائسنس اس سال بھی مل گیا ہے مبارک ہو میرا تیز دن کا پیکیج ہے جس کے قیمت سات لاکھ روپے ہے اس میں کیا کیا شامل ہے اس میں سعودیل لائنز کی ڈریک پلائٹ کا ٹکٹ وہاں کے ہوتل حج سے پہلے ہماری رہائش وہاں رہتی ہے عزیزیہ میں مکہ شریف میں مکہ شریف میں حج کے بعد حرم شریف کے قریب کلک ٹاور اس کے نیچے کا ہوتل ہے دارال ایمان رویل اس میں رہائش رہے گی ہماری پھر مدینہ مرور جائیں گے وہاں پر بھی رویل رو دا ان ہوتل ہے حرم کے بالکل ندیق اس میں رہائش رہے گی مکہ شریف میں کتنے دن قیام رہے گا حج کے ایام سمیت تقریباً اکیس دن کا قیام رہے گا مکہ معظمہ میں جس میں حج کے پانچ دن بھی شامل ہیں اور آٹھ یا نو دن رہیں گے مدینہ مرور جائیں گے یہاں سے دہلی تک روانگی کا انتظام جو بھی آزم حج ہیں انہیں خود کرنا ہوگا اور دیلی سے سعودی عرب اور پھر وہاں سے باپسی وہ سب جو ہے وہ آپ کی کمپنی کریں جی جی انشاءاللہ ویسے تو جتنی بھی جلدی بوکنگ کروا لی جائے اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کے پاس پیسوں کا انسام نہیں ہے تو وہ کب تک بوکنگ کروا سکتے ہیں میرے مجھے پچاس کا کوٹہ ملا ہوا میری اچھے قادی بوکنگ الحمدللہ ہو چکی ہے اچھا اس لیے جلد سے جلد رابطہ قائم کر لیں جو حضرات بھی جانا چاہیں وہ جتنی جلدی رابطہ قائم کر لیں اتنا بہتر رہے گا کیا ٹائمنگز ہیں آج کل آپ کے آفیس کھلنے کی میں صبح دزوے سے شام کے ساتھ بھی تک آفیس میں رہتا ہوں سنڈے کے علاوہ اچھا اچھا continue بہت بہت شکریہ حاجی سید آدم علی صاحب یہ جو آپ نے سات لاکھ کا پیکج بتایا تو کیا اس میں قربانی کا خرچ بھی شامل ہے جی نہیں حضرات اتنا قربانی کا خرچ سامل نہیں ہے قربانی آجی سید آدم کو اپنے خرچے پر خود کرنی ہو